سلم على رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوم یومنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آضاءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئیک کتب فی قلوبهم الایمان وا ایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تیری من تحت الانعار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم مرض وعنہ اولئیک حزب اللہ علائن حزب اللہ هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یومن وحدكم حتی اکونا حب ایلی من والدہ وغلدہ والناس اجمعین وقال علیہ السلاة والسلام انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ وصدق رسول النبی القریم الامیم سب سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب کا اور مولانا افتخار اللہ شاکر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ ادراز سے ملاقات کا انتظام کیا اور ہم ایک فکر کے ساتھ مل بیٹھے ہیں اور ایک لمحے کی فکر دین کے احیاء کی دین کی حفاظت کی دین کے غلبے کی ایک لمحے کی فکر دنیا و مافیاء کے سارے عامال سے افضل ہے اس وقت جو اماری فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح امت کے ایمانوں کو بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے حقدار بن جائے مختصر بات یہ ہے بیان آپ ادراز مجھ سے زیادہ اچھا کرنا جانتے ہیں علم میں بھی آپ بڑے ہیں بس مجھے تین بزرگوں کی نسبت حاصل ہے جس نسبت سے آج تک کام چل رہا ہے اس نے کہا میں تو کچھ پہ نہیں ہوں میرے باپ بادشاہ تھا اس لئے کام چل رہا ہے حضرت مولانا مزور امچینیوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پانچ حال خادم خاص رہا ہوں حضرت سید نفیس الحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سلطرہ سال نسبت فیض کیا اللہ نے سعادت بخشی اور حضرت مولانا عبدالعفیر مکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مدفون جنت البقی ہیں ان کی دعائیں اللہ کے فضل سے فقیر کو آسکتا ہے کوئی بھی کام اپنی ذات کے اعتبار سے نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے حسن نیت چھوٹے کام کو بڑا کر دیتی ہے اور نیت کی خرابی بڑے کام کو بھی چھوٹا کر دیتی ہے دوسری بات میں اور آپ کسی بھی کام میں نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم صرف اور صرف ثابت قدم رہنے کے ذمہ دار ہیں کیا ہم اپنے مشن پر ثابت قدم رہے قرآن مجید نے بڑے صاف انداز میں فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا قرآن مجید نے فرمایا فَمَا فَمَسْتَقَانُوا وَمَا ذَعُفُ وَمَسْتَقَانُوا نونوں نے کمزوری دکھائی نابو بے بس اور لاچاروئے ہم نے کمزوری نہیں دکھانی ہم نے اسباب کے بغیر صحابہ اکرام علیہ مرزوان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے یہ مشن ختم نبوت یہ دفاع مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ مشن مصطفی مشن مصطفی ہے مشن صحابہ ہے اور اللہ کا مشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہم بہت سے کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرمائے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی تین باتیں سنانا چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ نے اپنی وفاہ سے کچھ وقت پہلے فرمایا کہ میری چار پائی دارلون دے بند کی مسجد کے سین میں رکھتے ہیں اٹھا کے لائے گئے اور تمام اسازہ اور طلبہ جمع ہوئے آپ کی آواز نہیں جاتی تھی تو آپ کی آواز پہچانے کا انتظام کیا گیا اور آپ نے فرمایا پہلی بات فرمائی میں نے چودہ سو سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے قادیانیت سے بڑھ کر میں نے کوئی فتنہ نہیں پائے چودہ سو سال کی تاریخ میں نے پڑھی ہے قادیانیت سے بڑھ کر میں نے کوئی فتنہ نہیں پائے اور دوسرا ارشاد فرمایا اگر ہم ختم نبوت کی افاظت نہ کر پائیں تو پھر گلی کا کتہ ہی ہم سے بیٹھتا رہا ہے میں جب یہ ملفوظ پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا سناتا ہوں تو میرے دل میں میرے دھیان میں وہ دو واقعات آتے ہیں کہ ایک عیسائی پادری نے مجلس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی تو ایک کتہ نے اپنی زنجیر تڑا کر اس کی گردن کو دبوچ لیا اور پھر اس وقت تک اسے چھوڑا نہیں ہے جب تک وہ واصل جانم نہیں ہو گیا امیہ کے بیٹے نے حضور کی گستاخی کیا آپ نے فرمایا یا اللہ اس پر کوئی کتہ مسلط فرما تو وہ رات کو رات کو کہا جاتا ہے شیر آیا انہیں سوارے لوگوں کو سونگا اور جب وہ وسط میں سو رہا تھا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی گستاخی کا اس شیر نے بدلہ لے لی تو میرے پیاروں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہن والے ہیں سب سے پہلے تو آپ نیت کریں جو سستی ہو گئی ہے وہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اندہ اپنی جان کو اپنے مال کو اپنی صلاحیتوں کو لگانے کا ارادہ کریں ارادہ کرتے ہیں پچھلی سستی سے استغفار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ فرماتے ہیں اللہذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا بے انوالہم وانفوسہ اعظم درجتا انداللہ ہماری حجرت وہ نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندہ اپنے پہلے احوال سے اگر وہ ہٹ کر نئے عظم کو بھی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک حجرت ہے یہ حجرت روحانیات میں سے ایک حجرت ہے حتیٰ کہ صرف ہم تو ایک بڑے مشن کا ارادہ کرتے ہیں حتیٰ کہ صرف اپنی ذات میں انقلاب کی نیت کرتا ہے تو اس کو بھی علامہ فخر الدین راضی رہے ہیں مولا نے وہ حجرت کی اقسام لکھی ہیں اس میں اس کو بھی حجرت لکھا ہے صرف نیت جو اس نے کیا تو ہم تو ایک بڑے کام کا ارادہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں عظم درجتن اند اللہ کا مستاق بنا دیں گے اب کام کی کیا شکل ہونی چاہیے کیا صورت ہونی چاہیے اس کے لئے صاحب سے پہلی میں گزارش کروں گا اگر آپ ادرات آپ ادرات اکھے سکھے مہینے میں ایک بار ایسے ہی جمع ہو جائیں اور جو پچھلی کارک گزاری ہے وہ سنائیں مختصر طریقے سے اور جو آنے والے تقاضے ہیں وہ رکھے جائیں اور ساتھی اس کے لئے ارادہ کریں کہ میں اس کو کروں گا ماشاءاللہ کام بہت ہے آپ ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کام کوئی نہیں ہے بھئی جب آپ ہم بزار جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں کوئی ہم بھی کر لیں گے جب ہم گھر میں ہی پڑے رہیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی کام بھی ہے نور پر یہاں آپ کے قریب ہے کوئی گاؤں نور پر یہ شکرگڑ سے آگے ہے نور کوٹ ہاں نور کوٹ میں کچھ حرصہ ہوا کچھ خاندان قادیان نہیں ہو چکے چونکہ میں نے یہ پتہ کروایا دو مہینے ڈھائی مہینے ایک اس حرصے میں کہ وہاں جو علماء ہمارے ہیں ان کی وہاں اس سلسلے میں محنت نہیں ہے میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم بھی عجیب ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑی چھیل ہے نا وہ آتی ہے اور مرغی کے بچوں کو اٹھانا چاہتی ہے اب اگر وہ چھیل اس مرغی کو بھی اٹھا لیں تو کچھ اس کے لئے مشکل نہیں ہے لیکن یہ جناب ایسے اس کو پڑتی ہے نا جب وہ آ رہی ہوتی ہے تو اس کو جرد نہیں ہوتی کہ یہ اس کی طرح یہ ٹھا آگے سے اپنے بچوں کے بچاؤ کے لئے اپنی جان کو پیش کر دیتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ یار جتنا اس مرغی کے اندر اپنے بچوں کے تحفظ کا جذبہ ہے کیا ہمارے اندر دین پر دین کی دعوت دینے والوں میں حضور کی حفاظت کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے اور کبھی کبھی تو یقین کرے میں گھر والوں کو اگلے دن کہہ رہا تھا میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ ہماری کھوپڑیاں مرغی کی کھوپڑی سے چھوٹی ہو گئی ہیں میں ان کی امی کو کہہ رہا تھا مجھے یوں سمجھاتا ہے کہ اب وہ کوئی جو اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ ٹوٹ رہے ہیں ہمارے استاجی رحمہ اللہ فرماتے تھے تم اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جناب دروشری پڑھ کے فلاں عمل سے ہم حضور کی شفاعت کے مستحق ہو گئے ہیں تو کیا کل اگر حضور نے پوچھ لیا میرے اتنے امتی مجھ سے ٹوٹ گئے تھے آپ نے کبھی سیاسی جماعتیں دیکھی ہوں تو وہاں جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں کچھ لوگ چلے جائیں تو اس جماعت کے ذمہ داروں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جماعت چھوڑ کر بندے کیوں گئے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے آپ موقع دیں میں تحقیق کرتا ہوں کہ چھوڑ گئے ہیں لیکن جہاں ہماری باز پور سونی ہے وہاں موقع نہیں ملنا کہ یہ حضور کو کیوں چھوڑ گیا تھا اور ہمارے ہاں اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ پیسے کے لالچ میں وہ جی ویجے کے لالچ میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہم نے گھر بیٹھے یہ فیصلے کر لیا ہے آپ جائیں آپ ان کی لڑکیوں سے ملقات کریں وہ آپ سے ایسے سوالات کریں گی ابھی حالی میں جو میں فون سن رہا تھا یہ ایک ایسی بچی کا ہے جو جس نے ایک سال پہلے اس فقیر کے ہاتھ پہ قبول سلام کیا اس کے چار بچے آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک بار آیا تھا مفتی منیر صاحب کا لے کر نمبر آپ سے تملہ تھا تو میں ایسی بچی کو ملنے آیا تھا یہ اس وراثتی حصہ اس کے بھی اس کوٹھی میں اس کی ایک بین اور دو بھائی اور والدہ اس فقیر کی ہاتھ پہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اس نے ڈیڑھ گھنٹا میرا خیال تھا وہ دو تین بتے کرے گی ڈیڑھ گھنٹا اس نے ایف اے پاس ہے اور بھی اس نے کوئی کرشش کیوں میں ڈیڑھ گھنٹا اس ایک خاتون نے میں کہتا ہوں اگر ایک ان کی خاتون کو اتنا علم ہے اپنے مذہب کا تو ہم اتنی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی کوئی پیسے کی وجہ سے یوں نہیں کوئی اپنا ایمان صرف بھیجتے ہیں پہلے اس کو اگلے قائل کرتے ہیں اور اس کا طریقہ واردات جیسے مولانا فرما رہتے ہیں مختصر کیا ہے کسی بندے کو اپنے ہاں لے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں تم نے ہمارے ہاں نماز نہیں پڑھنی صرف دیکھو ہم نے بھی وہی رکعتیں پڑھی ہیں جو تم پڑھتے ہو پھر دوسرے نمبر سے کلمہ پوچھتے سناتے سناو بھی کلمہ اب وہ بھی سناتا ہے تمہارے ہمارے کلمے میں کوئی فرق ہے جی کوئی نہیں ہم نے کدھر موں کے نماز پڑھی ہے وہ کہتے ہیں قبلہ کی طرح تو تم کدھر موں کے ہم بھی قبلہ کی طرح موں کر کے نماز پڑھتے ہیں چاہے ہو جاؤں وہاں سے قرآن مجید اٹھا کے لے ہو اپنی مرضی کا اب وہ قرآن مجید دیکھتا ہے ایک دو چار جو اٹھا کے لیتا ہے اس کو کس کو کھولو تمہارے ہم بھی یہی قرآن ہے ہمارے ہم بھی یہی قرآن ہے اب اس کے بعد وہ اس بندے کو کیا کہتے ہیں کلمہ ہمارا وہی ہے نماز وہی ہے روزہ وہی ہے حج وہی ہے زکاة وہی ہے قرآن وہی ہے قبلہ وہی ہے تمہارے معلوی چھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کافر ہیں اب اگلی بات غور سے سنی علماء کرام اب یہ بندہ جب ہمارے پاس آ کر یہ اس انداز میں بات کرتا ہے اس کو تو علم نہیں ہے اس کو تو میرے اور آپ کے فقی اور مفتی ہونے کا کوئی علم نہیں ہے وہ تو سوال کرتا ہے اور جاہل سائل جو ہوتا ہے اس کے سوال پر ہم تہش میں آ جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ابھی حالی میں میری بات ہوئی ہے ایک جماعت اسلامی کے ذمہ دار سے وہاں زلہ چنیوٹ میں تو میں نے اسے کہا وہ تمہارا بندہ واپس آئے کوئی سنگل نہیں صرف اتنی بات تھی قادیینیوں نے اسے یہ ساری باتیں چھکانے کے بعد کہا کسی معلوی کے پاس تم چلے جاؤ اور اس سے یہ سوال کرو اور دیکھنا دو باتیں یا تمہیں گل یہ نکلے گا یا پولیس کو بلا کر تو میں نے خلا پرچہ کرا دے گا ایک نے گل یہ نکال کے نکال کے وہاں سے اس کے نکال دیا اور دوسرے نے پولیس بلائی آج وہ بندہ جو ڈبل ایم میں تھا اور ان کا تحصیل کا ذمہ دار تھا آج وہ قادیینی مبلغ بنا ہوا ہے کتنی سی بات پر ہے مولانا نہ کرے مجھے نہیں آتا مسئلہ تو میں اسے پکڑ کے مولانا افتخار اللہ صاحب کے پاس لے جاؤں اسلام میں بد اخلاقی نہیں ہے ہمارے بڑوں کی کیسی زندگیاں ہیں مفتی محمد حرسن صاحب بانی ہے جہاں میں شرفیہ مولانا بیٹھے ہوئے نماز ایسر پڑھا گئے مولانا عبدالرمان صاحب نے مجھے یہ بات سنائی کہ ایک بندہ آ کر انہوں سے بڑے تکھے انداز میں یہ مولانا یہ کیا آپ جب بھی بات کرتے ہو اللہ 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 خدا ہے کدھر اے خدا نظر تواتا نہیں ہے ہاں تو کیا ہم سارا آپ مولویوں کے کہنے جو نظر نہ آئے اس کو منت ہی چلیں جائیں گی کبھی تم کہتے ہو فرشتے ہیں کبھی کہتے ہو قبر میں عذاب ہوتا ہے کبھی کہتے ہو اللہ ہے تو اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا ہے تو مریدہ نے انہوں اشارہ کر دا یہ انہوں دو چار لگا دے ہو حضرت انہوں سے کہا بیٹھو اس نے کہا نہیں نہیں بیٹھو نہ نہیں ہے کیا حوصلت اللہ اگر حضرت نے فرمایا اچھا آپ اپنا سوال پھر دو رہا ہو اس نے پھر دو رہایا فرما اچھا یہ بتاؤ اس سوال میں تم نے کتنی حرف بولے ہیں چپ اچھا چلو یہ بتاؤ لفظ کتنی بولے ہیں چپ ہے اچھا چلو یہ بتاؤ جملے کتنی بولے ہیں وہ چپ ہے فرمایا جس نے تیری زبان سے ہر لفظ کو اپنے اپنے مخرج سے نکلوا کر الفاظ بنوائے الفاظ سے جملے نکلوا ہم اس کو اللہ کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں وہ وہیں بیٹھ گیا اس نے سر جکا لیا یہ ہمارے بڑے تھے ان کو اس کی فکر ہوتی تھی ہمیں اپنی شخصیت کی تو فکر ہے کسی کے ایمان کی فکر نہیں ہے انہیں لوگوں کی ایمان کی فکر ہوتی تھی اپنی شخصیت کی فکر نہیں ہوتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک سردار غالباً اس کا نام جبلہ بن احم تھا وہ مرتد ہو گئے کسی وجہ سے وہ کسی مفتو علاقے میں وہ ملا لوگوں نے اسے کہا تو واپس اسلام میں آ جاؤ قید میں آ گیا تھا تو اس نے کہا اسلام میں تو آ جاتا ہوں لیکن میں سردار ہوں کوئی بڑا عزاز مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنی برادری کو تو کہہ سکوں کہ میں یہ عزاز ملا ہے میں اس کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں تو اس نے کہا کیا عزاز چاہیے اس نے کہا اگر تمہارا خلیفہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں اعلان کر دیتا ہوں اس نے کہا یہ میں سوچ کے بتاؤں گا یہ بندہ جب حضرت عمر کے پاس آ کر اس نے بات بتائی حضرت عمر کی چیخ نکل گئی وہ نے کہا کہ تم نے عمر کی بیٹی کو اسلام پر عزت دی ہے تم نے وہاں کیوں آمینی بھر لی آج اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کتنے اس کے خاندان کے لوگ بھی جہنم سے بچ جاتے ہیں میرے بھائیو باتیں تو بہتیں حقیقت بات یہ ہے کہ ہم چوکی دار ہیں ہم اس چوکی داری کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پہلے کام یہ کریں مہینے میں ایک وار مل بیٹ دوسرا کام یہ کریں حضرات آپ کے اس جلے کی جتنی تاثیلیں ہیں ان کے ذمہ داروں کے ذمہ لگائیں کہ ہمارے اس تاثیل میں کتنے گاؤں ہیں پھر ان تاثیلوں کی جو گاؤں ہیں ان میں ائمہ کون ہیں اور وہاں مذہبی ماحول کیا ہے تھوڑا سا وقت لگے گا اور اگر آپ ادرات یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ابھی بتا دیں میں اس کی دوسری شکل بھی پیدا کر سکتا ہوں اگر تو آپ خود کر لیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو ایک اور بہت آسان شکل ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر امید ہیں ہم تیس بندے بیٹھے ہیں اگر ہم ایک ایک ہزار روپے ذمہ لے لیں تو آپ ایک مبلغ رکھ لیں وہ آپ کو چار سے چھے مہینے میں یہ سارا کام کر کے دے گا رپورٹ وہ دیتا جائے گا کام آپ کرتے چلی جائے اور ہم نے الحمدللہ تھر میں چونکہ وہاں کسی کے بس میں کام کرنا نہیں تھا اللہ نے ہمیں وہیں تھر کے رہنے والے ایک عالم نوجوان ہے اس نے تقریباً کتنے مہینے ہوں گئے پانچ مہینے میں تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر کی جو پٹی ہے اس کا جو ڈیٹا ہے سارا کون سی بستی ہے کہاں ہے وہاں مسلمان کتنے ہیں وہاں قادیانیوں کا کام کیا ہے کہیں قادیانیوں کا کام ہوتا ہے وہاں لوگوں کا بیتنا اس نے تیار کر لیا ہے کہ قادیانیوں نے آدھا کونہ بنا لیا اور لوگوں کا پتہ جلا وہ ڈنڈے لے کے آگئے قادیانی وہاں سے باگ گئے ابھی انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے یہ بدنامی کی بات ہے کہ لوگ ہمیں وہ ہندو بھی تو وہاں زیادہ ہیں مسلمان تھوڑے ہم نے ان کو بگا دیا تو اب یہ کونہ ایسی طرح رہا گیا ہم نے کہا فکر نہ کریں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کروا دیتے ہیں تو میرے پیارے ہو چوکی دار چوکی داری والا کام ہے ہمارا اور چور چوری کر رہا ہے اور چوکی دار بھی ہے دو بتیں کٹھی نہیں ہونی چاہیے کیا خیال ہے بھئی ہمیں کوئی کہا تم دین کے ٹھیکے دار ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیکے دار نہیں ہے کیا ہیں ہم چوکی دار ہیں ٹھیکے دار نہیں ہے ٹھیکے دار تو اللہ ہے ہم تو صرف چوکی دار ہیں لیکن جس چوکی دار کی ہوتے ہوئے چوری ہوتی رہے تو اس کو تو چوکی داری سے چوکی دار رکھنے کا مالک جو ہے رہنے کا حق نہیں دیتا تو چوکی داری پوری کریں طریقہ ہم نے بتا دیا ہے مزید آپ چاہیں جب چاہیں ہم انشاءاللہ اپنے کھانے کے راہ سے بھی آنے کے لئے حاضر ہیں تو ہم تھار تک چلے جاتے ہیں ابھی مولانا مفتی صاحب میں مزید پریشان ہوں ابھی ساتھیوں نے بتایا میری ان سے تفصیلی بات ہوئی ہے یہ جو کوئے سلمان اب یہ نئی سڑک نکل گئی ہے نیرہ غازی خان سے کوئٹا کے لئے تو اس طرف چونکہ سڑک کوئی نہیں تھی تو میں آج سے کوئی بیس سال پہلے مولانا فضل امان درخواستی صاحب کے ساتھ سفر کرتے 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 سڑکیں بھی ایسی تھی تو ہم وہاں رات کو پہنچے دس بجے پروگرامباد مغرب تھا لیکن مجموع اسی طرح ہی تھا اور بالکل پہاڑ کے دامر پہ انہوں نے اس وقت مجھے فرمایا تھا یہ پہاڑ اگر کٹے ہیں تو پچھلی طرف جو ہے نا وہ بلوچستان ہے تو اللہ کی شان میں آپ اس راستے سے کئی بار کوئٹ آگیا اور آیا ہوں تھی کہیں پتھریلہ علاقہ ہے کہیں ریت ہے سڑکیں نہیں ہیں تو آپ سن کے احران ہو جائیں گے جہاں سو فیصد مسلمان تھے وہاں اسی فیصد تک بس دیا کادیا نہیں ہو چکی ہے اچھا میں سوچتا ہوں کہ ان کو اس پر کوئی آخرت کی اتنی بشارتیں سنانے والا بھی نہیں ہے صرف ایک جذبہ دلاتے ہیں ہم تو یار دنیا کو یہ بشارتیں سنتے ہیں کہ اس دین کی دین کی دعوت دین کی شاہد دین کے غلبے پر کیا ملنے والا ہے اور ہمارے ہوتے ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے امتیوں کا ایمان لوٹا جائے حضور سے رشتہ توڑ دیا جائے تو کیسے ہم چوکی دار ہیں تو جتنا ہم کر سکتے ہیں کتنا تو ہم میرے عدہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اہندہ کے لیے آپ روز کچھ وقت نکال لیں روزانہ کچھ وقت نکال لیں اس وقت میں آپ کیا کریں گے آپ چونکہ آپ بھیر سارے علاقوں کے ہیں تو اپنے علاقے میں آپ اپنے چند ساتھیوں کو نمازیوں کو جمع کر کے تو دس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ ختم نبوت کے لیے رکھ لیں مشورہ کریں ان سے پوچھے بھئی احوال کیا ہیں فلاں بستی کے احوال کیا ہیں تقشیم کر لیں اپس میں بستیاں مجھے یاد ہے کہ ہم اپنی گاڑی لیتے اور ایک ناتخان ساتھ لیتے اور دو علم ہوتے کبھی تین علم ہوتے ہم سیروزہ لگانے نکلتے یقین کرے کبھی کسی نے کھاناوی بات جگہوں پر نہیں تھا تو ہم اپنا انتظام کر کے لے جاتے ایک بستی میں ہم گئے اس بندے نے مولانا صاحب نے لمبی بڑی بات ہے اس نے ہمیں آخر میں کہا کہ ناشتہ آپ نے ضرور کر کے جانا ہے میرے بال سفید ہو گئے ہیں میں جوانی نئی جوانی میں یہاں آیا تھا تیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہاں کبھی کوئی علم نہیں آیا اور آپ کے جہاں علاقوں میں آپ بھی جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا ایسی بستی ہوں گی جہاں کبھی کوئی علم نہیں آیا آپ ان پر ترس کریں ایک ساتھی ساتھ لیں چلے جائیں تھوڑا سہ درس قرآن دیں وہاں کے عوال لیں واپس آ جائیں آپ جتنے ہیں نا دھیر میں کچھ مشکل نہیں ہے تو جی اس کام کو انشاء اللہ اسی ترتیب سے کریں جو کام کریں اس کو آپ لکھیں تاکہ دوسرے ساتھی جب کام کریں تو پھر اگلے دن اسی جگہ دوسرے ساتھی نہ چلے جائیں ایک تو آپ نے ہاں مہانہ مشورہ تاثیل کی شطہ پر ہفتہ وار مشورہ اور زلے کی شطہ پر ماہ وار مشورہ یہ مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ اس کی منظوری دیتے ہیں آپ ذمہ دار ہیں نا زلے کے تو مجلس کے ذمہ دار مفتی صاحب ہے سرپرست ہے آپ بھی اس کی منظوری دیتے ہیں انشاء آپ ادرات نے صرف متوجہ کرنا ہے یہ دیکھ ویسے مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ کے کام بگڑیں گے ہمارے ساتھ فیکٹریوں والے تین بندے جڑے ہوئے ہیں اگلے دن اس نینہ کہا ہم میرے بال سفید ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے ہم بڑی دیر سے کام کر رہے تھے ایک سال سے ہم ہفتے میں دو بھی ادھر اتنا وقت لگ جاتا ہے مشورے میں فیکٹری جاتے ہی نہیں ہے تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے بڑے ٹل لگائے بڑی پلاننگ کی یقین کرے ختم نبوت کا کام کرنے سے ہمارے کام کو بوسٹر لگ گیا وہ خود کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کا کام کرنے کی وجہ سے ہمارے کام کو کاروبار کو بوسٹر لگ گئے ہم نے اپنی اکل اور میند سے کبھی اتنا اروج اپنے کام میں نہیں دیکھا جتنے اس کی برکہ سے تو انشاء اللہ روزی بھی دیں گے اللہ عزت بھی دیں گے میں نے اپنی گاڑی آج سے کوئی پچھل سال مجھے ساتھی انہیں تیس لاکھ کی گاڑی لے کے دیں اللہ کے خزانے بڑے ہیں کہاں سے اللہ دیں گے مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس میں رسول اللہ صلی اللہ سلم کی محبت سب محبت پر غالب آجائے اور اللہ رب العالمین کے وہ خزانے جو نظر نہیں آتے اس پر اس کا یقین ہو جائے اللہ مجھے آپ کو یہ دونے چینے نصیب فرمائے اور آپ کے شایان کوئی میں نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی ہو تو مجھے معاف فرما دی جیا کیونکہ حقیقت بات یہ ہے ہم دکھی دل کے ساتھ پھرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج رسول اللہ صلی اللہ سے امت کے رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں اور ہم اپنی موج کی زندگی بھی گزار رہے ہیں اللہ ہمیں وہ غم وہ فکر جو حضور صلی اللہ صلی اللہ نے صحابہ کو دی تھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرماؤ آخر دعوان الحمد اللہ رب محمد محمد رہے چکری دنست محمد 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 موسیقی